اوفیشل کہانی مرکز میں خوش آمدید میرا نام زارہ ہے بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی لیکن میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہیں ہوں بچپن سے ہی میں بہت ٹینشن سیکر تھی مجھے یہی ہوتا تھا کہ ہر کوئی مجھ پر توجہ دیا کرے اور میرے بارے میں ہی باتیں کیا کرے لیکن میری عادت آگے جا کر میری زندگی کا ناسور بننے والی تھی مجھے اس بات کا سرہ بھی اندازہ نہیں تھا اندازہ ہوتا تو شاید بچپن سے ہی اممہ کی ڈان ڈپٹ سن کر بدل لے تھی لیکن ایسا نہ ہوا اور میں اپنے لیے ساری زندگی بھر کرو خود ہی لے بیٹھی جب میں ساتھنی جماعت میں تھی تب سے ہی میں نے چیزوں کو اپنے حساب سے دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیا مجھے یہی رکھتا تھا کہ اممہ مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی گھر میں کوئی اور کرتا ہے اس وجہ سے میں زیادہ وقت دادی کے ساتھ گزار دی دادی اور اممہ کی پہلے ہی کم بنتی تھی اسی لئے جب میں ہر وقت ان کے ساتھ رہنے لگی تو اممہ مجھے اکثر ڈانٹ دیتی اور کبھی غصے میں کہتی تو پوری اپنی دادی پر گئی ہے تو مجھے اممہ کی یہ بات بڑی بری لگتی ادھر اممہ مجھے دادی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے سے منع کرتی ادھر دادی اممہ کی کئی برائیاں گنواتی دادی نے ایک دن مجھے یہ بتایا کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو تمہیں تو کچھرے سے اٹھا کر لائے ہیں میں یہ بات سنکر بہت روئی اللہ سے کئی شکوے بھی کیے اور اس کے بعد میری اور گھر والوں کے درمیان ایک دیوار سی کھنچ گئی جو کبھی ختم نہ ہوئی جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی حالات بدلتے جا رہے تھے ان کے روئیے سے ان سب کو مجھ سے دور کر دیا میں اپنا ہندر صرف دادی کو ہی مانتی تھی اس وجہ سے ان کی ہر بات مانتی ایک دن دادی کا پپو کے گھر جانے کا ارادہ ہوا جو کہ سرگودہ میں رہتی تھی دادی مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی مگر امہ نے صاف انکار کر دیا تھا جس کی بدلت دادی نے ایک پلان بنایا اور مجھے بلا کر خاموشی سے کپڑے بیک میں رکھنے کو کہا میں ویسے ہی ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی میں نے ویسے ہی کیا اور اگلی سب تین بجے جب ہر طرف اندھیرہ تھا دادی مجھے ساتھ لے کر بنا کسی کو خبر کیے ہوئے گھر سے نکل آئے ہم دونوں بس اسٹیشن کی طرف روان دوان تھی میں جہاں اس ایڈونچور پر خوش ہو رہی تھی وہیں دادی کے چہرے پر پریشانی بھی واضح تھی ابھی ہم اسٹیشن پہنچے ہی تھے کہ گاڑی جانے کے لیے تیار تھی دادی نے شکر کیا اور فوراں سے ہم اس میں بیٹھ گئے دادی کو یہ ڈر تھا کہ امہ کسی کو بھیج کر مجھے واپس نہ لے جائیں اسی لئے وہ بیتابی سے گاڑی چلنے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی گاڑی چلی انہوں نے سکھ کا سانس لیا میں پہلی بار اتنی دور سفر کر رہی تھی اسی لئے میں اشتیاخ سے باہر دیکھتی جا رہی تھی مجھے ذرا پرواہ نہیں تھی کہ مجھے گھر نہ پا کر امہ پر کیا بیٹے گی کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم پھپو کے گھر پہنچ گئے تب تک امہ کو خبر مل چکی تھی پھپو نے ہمارا استقبال بہت اچھے سے کیا میں بہت خوش تھی اور اس بات سے انجان کے آگے آنے والے حالات میرے لئے کسی برے خواب کی حقیقت میں بدلتے دیکھنے جیسے تھا شروع کے دن تو بہت اچھے تھے سب سے جان پہچان ہوتی رہی آس پڑوس کی عورتیں جب پھپو کے پاس آتی ہیں تو میرے حسن کی تعریف کرتے نہ تھکتی مجھے یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا رنگ گورا نہیں تھا مگر میرے نقش ایسے تھے کہ ہر کوئی دات دیتا جہاں سب اچھا جا رہا تھا وہیں میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہونا شروع ہو گیا چونکہ پھپو کا گھر گاؤں میں تھا اور رات کو سب لوگ باہر سہن میں چارپائیوں کی قطار بنا کر سوتے تھے وہیں مجھے بھی ایک جگہ دے دی گئی روز پھپو کا اکلوتا بیٹا جو مجھ سے پانچ سال چھوٹا تھا وہ اٹھ کر میرے پاس آ جاتا جب میں گھپ نین میں ہوتی مگر ایک رات اس کے آنے کے بعد مجھے نین نہ آئی اور میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی کہ شاید آتف اس بات سے بے خبر تھا اس کے بعد اس نے جو حرکت میرے ساتھ کی میرے آسان خطا ہو گئے چونکہ میں تب اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اسی لئے میں نین میں ہونے کا بہانہ بنا کر کیسی اپنے گرد لپیٹ لیا کھیس لیکن مجھے اس کی حرکت محسوس ہو رہی تھی اس دن سے میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا اگلی صبح میں کافی پریشان اور سوچوں میں گم تھی کہ آخر اتنا چھوٹا سا بچہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اگر میں کسی کو کہتی تو میری بات پر کوئی یقین نہ کرتا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں تب مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آئی جیسا بھی تھا وہ میرے لئے ایک محفوظ جگہ تھی میں نے دو دن بعد ہی رونہ شروع کر دیا کہ مجھے تو گھر جانا ہے مگر دادی تو ابھی واپس جانے کے موٹ میں ہی نہیں تھی اور یہ حقیقت تھی کہ وہ سال کے بعد ہی سب سے ملنے آتی تھی اور پھر دو ماہ لگا کر ہی واپس جاتی تھی مگر میرے واپس جانے کی ضد دیکھ کر دادی نے فیصلہ کیا کہ چلو چاہچو کی طرف جاتے ہیں ادھر کچھ دن رہ کر واپس آ جائیں گے میں مان گئی کیونکہ تب میں صرف پپو کے گھر سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ اتنے دنوں سے روز رات کو جو میرے ساتھ ہوتا تھا وہ ناقابل برداشت تھا خیر ہم کچھ دن چاہچو کی گھر رہے اور پھر گھر واپس آ گئے واپس آتے ہی پہلے امہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ایک جھٹکہ لگا کہ امہ لوگوں نے میرا رشتہ تہہ کر دیا ہے میرا اس طرح بنا بتائے جانے پر امہ نے غصہ ہو کر اببہ کو بتا دیا یا اببہ میرے رویے کے بارے میں جان کر کافی پریشان ہو گئے تھے پھر امہ کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کرنے کا کہہ دیا تھا اور اس طرح میٹرک ختم ہوتے ہی میری شادی کر دی گئی لیکن میں جو پہلے ہی ایک ذہنی ٹینچن کا شکار تھی جو بپو کے گھر میں میرے ساتھ واقع ہوا تھا اوپر سے یہ جلدی کی شادی نے مجھے عجیب چڑچڑا سا کر دیا تھا امہ نے تو یہ سوچ کر شادی کی کہ بات میں ٹھیک ہو جاؤں گی لیکن مسئلے کم ہونے کے بجائے بڑھنے شروع ہو گئے میرے شوہر کا نام نعیم تھا جس کی دہی بھلے کی دکان تھی وہ صبح صویرے جاتا اور شام کو آتا اور میں گھر میں سارا دن اس کی بیمار ماں کو سنبھالتی رہتی زندگی کافی بیزار سی ہو گئی تھی مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نعیم کے سر پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں یا کبھی یہ لگتا تھا کہ بس اس نے اپنی بیمار ماں کے لیے ہی مجھ سے شادی کی ہے خیر ایک دن مجھے میری سکول کی ایک دوست ملی اور باتوں باتوں میں ہم نے ایک دوسرے کے زندگی کے بارے میں کافی کچھ جان دیا جہاں میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود تکلیفوں میں گھیری ہوئی تھی نجمہ پکا رنگ ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی محبت کے قصے سناتی نہیں تھکتی تھی میرے دل میں بات آئی تو میں نے اسے بول دیا کہ تم تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو پھر بھی تمہارا شوہر تم سے اتنا پیار کرتا ہے اور مجھے دیکھو خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی محبت کی نگاہ کو ترستی رہتی ہوں میری بات سن کر نجمہ کچھ سوچنے لگی پھر پرجوش ہو کر سرگوشی کرنے لگی اس کی پوری بات سننے سے پہلے ہی میں نے انکار کر دیا مگر پھر اس کے سرار پر اس کی بات ماننے کا ارادہ کر لیا لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا مگر اب کرنا تو تھا ہی اسی رات میں نے نجمہ کے کہنے پر اپنے شوہر کی شلوار اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دی اور لیٹ گئی نعیم نے جب دیکھا تو وہ حیرت سے بینا سمجھے گھورنے لگے مگر بینا کچھ کہے خاموشی سے لیٹ گئے ایسا کئی دن تک چلتا رہا وہ مجھے اس حرکت پر کچھ نہ کہتے ان کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی آخر پوچھنے پر بتاتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ذرا بھی دلچسپی نہ لی اگلے دن میں نے پھر نجمہ کی ہی ساتھ بیٹھی خود کو کوس رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے لیکن نجمہ نے مجھے تسلی دی اور وہی کام کرتے رہنے کا کہا نجمہ نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر میں نے نعیم کو بتا دیا تو اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا اسی رات نعیم نے اپنی خاموشی توڑی مجھ سے اس شلوار کے بارے میں سوال کرنے لگے ان کی بات سنتے ہی میں بلک بلک کر رونے لگی انہوں نے مجھے تکیہ کے نیچے سے شلوار نکالنے کو کہا مگر میں انکار کرتی رہی کئی دن ایسا ہی چلتا رہا نعیم زبردستی مجھ سے شلوار ہٹانے کا کہتے میں نہ مانتی مجھے بیس دن پورے کرنے تھے جیسے ہی بیس دن پورے ہوئے میں نے شلوار دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس میں جگہ جگہ سراخ تھے نعیم جو یہ سب دیکھ رہے تھے مجھے غصہ سے جھنجوڑنے لگے کہ یہ سب کیا ڈراما ہے لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مجھے جتنی شرمندگی نعیم کے سامنے ہوئی اتنی تو کبھی نہیں ہوئی تھی مسئلے بجائے حل ہونے کے مزید بگڑ گئے تھے نعیم مجھے پاگل عورت کہنے لگے تھے اگلے دن ہی میں سارے کام کر کے نجمہ کے پاس گئر اسے ساری بات بتائی تو وہ ہسنے لگی کتنی ہی دیر مسلسل پیٹ پکڑے اونچا اونچا ہستی رہی مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنی پریشانی لے کر بتا رہی ہوں اور یہ ہس رہی ہے جب میرا لحظہ تلخ ہوا تو نجمہ نے بتایا کہ اس نے میرے ساتھ مزاک کیا ہے اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ آخر مجھے شوہر کے سامنے شرمندہ کر کے اسے ایسا کیا حاصل ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ اسکول میں اس کے پکے رنگ کی وجہ سے جب ہم سب اس کا مزاک اڑاتے تھے وہ جتنا برا جانتی تھی اور جتنی زلط محسوس کرتی تھی یہ سب اسی کا ہی بدلہ تھا مجھے نجمہ پر اتنا خصہ آیا کہ دل کیا کہ اس کا حلق چیر دوں مگر اس سے زیادہ افسوس مجھے اپنی بے وقوفی پر آیا کہ نجمہ کی کہنے پر بیس دن شوہر کی شلوار تکیہ کے نیچے رکھ کر سو تو گئی وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گا ایسی بچگانی بات پر یقین کر کے میں نے بیس دن یہی کام کیا کیونکہ نجمہ نے اتنے یقین سے کہا تھا کہ اس نے یہ طریقہ آزمایا ہوا ہے تب ہی تو اس کا شوہر اس کی ہر بات مانتا ہے اور میں نے جو اپنی زندگی سے پہلے ہی بیزار تھی بینہ کچھ سوچے سمجھے ہی اس کی بات مان لی میں گھر واپس آئی تب سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ نائم کو کیا مو دکھاؤں گی مگر خیر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا کہ نائم سے دو ٹوک بات کروں گی یا تو ساتھ رہیں گے یا الگ ہو جائیں گے میں نے اس شام نائم کی پسند کا کھانا بنا اور اچھے سے تیار ہو کر ان کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی نائم آئے اور انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور کھانا کھانے لگے تب ہی میں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھ دی میرا دل اتنا بوچھلتا جو جو میرے دل میں چل رہا تھا جسے سنتا ہی نائم نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے جواب دینے لگے وہ پہلا دن تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے اتنی دیر تک باتیں کر رہے تھے خیر اب جب دونوں نے ایک دوسرے کی باتیں سن لی اور ایک دوسرے کے حالات سے اچھے سے واقف ہو گئے تو میں نے انہیں شلوار والا قصہ بھی بتا دیا جسے سن کر وہ خوب ہسے میں چونکہ ایک سنجیدہ موڈ میں تھی لیکن تب مجھے بھی ہسی آ گئے اور اس طرح بات کرنے سے ہی ہمارے درمیان کافی کچھ بہتر ہو گیا نائم مجھے امی کے گھر بھی لے کر گئے جہاں میں نے امہ سے معافی مانگی اس دن کے بعد سے میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا میں خوش رہنے لگی تھی تب مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو اپنانا زیادہ اہم ہے بے شک آپ اپنے جانے کا انتظار کرتے ہو نجمہ کی ایک غلط حرکت سے ہی میری زندگی بدل گئی تھی اب پہلے سے پرسکون تھی